اسلام ویکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کے نگری میں خوش آمد ایک میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرائی آسین اور آج میں آپ کے لئے لکھر آئی ہوں بنتے مسود کی قلم سے تحریر کردہ نوویل سرابہ اے محبت ہے وہ کی اپیسوڈ نمبر ٹین کو لکھے اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بل آئیکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کی جنگل مہنور کی تلاش میں نکلا میردہ کی برف پر اس کے قدموں کے نشانات پر چلتا چلتا جنگل میں آیا ماں آپ اس طرف کیوں نکلائیں جنگل میں جاتے میردہ کی بڑھ بڑھا سا گیا طرفتوں کی درمیان سے راستہ بناتا میردہ کی مہنور پر افسوس ہی کر سکا پھر اسے احساس ہوا کہ مہنور ان راستوں سے انجان ہے خود کو ملامت کرتا میردہ کی تیز چلنے لگا کچھ قطع موٹ چلنے پر پتھانوں کو دیکھتے ہیں میردہ کی رکھا جس کی کچھ فاصلے پر مہنور کھڑی تھی پتھانوں کے طرز سے الگ رہا تھا یہ صحیح نہیں ہے اس سے پہلے میردہ کی مہنور کی مدد کو جاتا مہنور شاید پتھانوں کی نیت بھاپ کئی تھی تب ہی میتیر کی طرح وہ بھاگی شٹ نیچے درختوں کے ساتھ دیز بھاگتا میردہ کی مہنور کے پیچھے پیچھے تھا کچھ فاصلے پر مہنور روڈ سے نیچے کوتری جس پر میردہ کی نے شکر ادا کیا اور اپنے گدموں کے رفتار کم کرتے اپنی سانسوں کا روانی ملانے لگا جب برک پر چلنے کی وجہ سے دھونک کے مانین چل رہی تھی مہنور روڈ پر کھڑے پتھانوں کو دیکھ رہی تھی میردہ کی طب تک مہنور کے پاس تقریبا پہنچ گیا تھا ان پتھانوں کے جاتے ہی میردہ کی مہنور کے پاس آ گیا تھا ہی کہ مہنور کی فلک شگاف چینک اسے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے پر مجبور کر گئے ریلیکس مہنور کی چینک کہیں پتھانوں کو نہ سن جائے میردہ کی مہنور سے کہہ گیا جو اب بند آنکھوں سے اپنے دونوں ہاتھوں کو چلانے لگی اپنے دفاع پر میردہ کی کو سمجھ رائیں کہ اب وہ کیا کرے حاصل یا مہنور کی ہماکت پر اسے ڈانٹے جو آنکھوں کو بند کی اپنے ہاتھ چلانے میں مصروف تھی کسی اسنبی کے آواز سنتی مہنور کے ہاتھ تھامیں اوپن یور آئیز ما محبت اور فکر لیے لہجے میں میردہ کی نے مہنور سے کہا اس پکار پر مہنور نے اپنی آنکھیں کھولی اس کا دماغ اسے بتا گیا تھا یہ کوئی مجرم یا لٹیرہ نہیں ہے کوئی محافظ ہے دھیرے سے اپنی آنکھوں کو کھولتی مہنور اپنے سامنے کھڑے اس اسنبی کو دیکھ گئی جو براؤن بول کے کوٹ میں سر پر لی ہوئی اون کی ٹوپی صاف رنگت اور لائٹ براؤن آنکھیں تشبیش لیے اسے دیکھ رہا تھا اتنے قریب سے وہ مہنور کو دیکھ رہا تھا جس کی کالی آنکھوں میں خوف و حراس درست طالب اب بھی کانپ رہے تھے میردہ کے مہنور کو تسلید دیتا کہ روڈ پر پتھان کی آواز آئی لالا وہ ایدھر ہے پتھان کی کہنے پر میردہ کی نے آؤ دیکھانا تاؤ مہنور کا ہاتھ پکڑے و درختوں سے نیچے کو برف پر گرتا برف پر پھسلنے لگا مہنور بھی خطرے کو بھام گئی تھی مگر برف پر یوں سلپ ہونا اس نے سوچا بھی نہیں تھا گرتے پڑھتے وہ دونوں نیچے روڈ پر آ کر گرے یا اللہ مہنور درد سے کوہرائی اوپر سے نیچے کو آتے دونوں پتھانوں کی رفتار میردہ کی اور مہنور کو روڈ پر رکھتا دیکھ کر تیز ہوئی پشتہ میں کالی تیتہ بٹھان دوسرے کو جلدی نیچے آنے کا کہہ گیا تھا ماں ہمت کرو ہمیں جانا ہوگا میردہ کی اپنے کپڑوں سے برف چھارتا مہنور سے کہہ گیا تھا ہم اور نہیں بھاگ سکتے ہمیں کمر میں درد ہے مہنور کے بتانے پر میردہ کی کو تاؤ آیا تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ کارٹیٹ سے باہر نکلو مرف سے کھیلنا ایک حد تک ٹھیک تھا روڈ پر آ کر مٹرگشت کرنے کو کس نے کہا تھا آپ کو میردہ کی کی بات سنتی مہنور کا رونا آیا جس کو دیکھتی مہنور بولی ہم سچ کہہ رہے ہیں ہم سے چلا نہیں جائے گا پھر رکھو ادھر ہی اوپر سے وہ بٹھان آ رہے ہیں پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا میں جا رہا ہوں میردہ کی یہاں رکنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا تب ہی مہنور سے وہ بات کہہ گیا جو وہ کرنا نہیں چاہتا تھا میردہ کی بات سنتی مہنور نے پلٹ کر اوپر کی طرف دیکھا جہاں سے بٹھان انہی کی طرف آ رہے تھے مہنور کے عوثان خطا ہوئے جلدی سے کھڑی ہوتی بنا میردہ کی کے انتظار کے وہ روڈ پر دائیں جانے بھاگی مہا اس طرف نہیں اس طرف مہنور کی پھرتی پر میردہ کی اس کے پیچھے آتا کہے جو راستہ جنگل کی طرف جاتا تھا میردہ کی بات سنتی مہنور پر لڑتی آبادی کی طرف آگی رسکہ ساتھ میردہ کی نے بھی دیا تھا یہ تو شکر تھا دونوں نے جوگرز پہنے ہوئے تھے تب ہی بھاگنے میں آسانی پیش آ رہی تھی خبیست کا بچہ نکال کر لے گیا ہاتھ سے روڈ پر آتے بٹھانے دونوں کو دوڑ جاتا دیکھ کر کہا اور اپنا تھوک زمین پر پھینکا وہ تو اس موسم کی پرواہ کیے بنا میردہ کی سے ملنے آئی تھی لالہ چیہی تک کہ برف پاری کی وجہ سے راستے خراب ہوں گے وہ کسی بہانے زمین تکی کے پاس رک جائے گی کارٹیج کے باہر رکھتے اپنے والوں پر لگی برف کو ایک آزاد سے جھارتی وہ دروازہ پر جا گئی مگر کوئی جواب نہیں تین سے چار بار بچانے پر جب کوئی جواب نہ آیا اس کی چھیری کے مسکرہ ہر دم توڑ گئی اپنا پاؤں سمین پر مارتی وہ غصے سے پلٹی تھوڑا دھوڑ جانے پر وہ کارٹیج تھوڑا دھوڑ جانے پر وہ کارٹیج کو کارٹا اور نظروں سے گھوٹی دوسری جانب چل دی کہ میردکی اور مانور کو ایک ساتھ آتا دے کر وہ درخت کی اوٹ میں ہوئی سلکتی نظروں سے اس نے مانور کو میردکی کے کارٹیج میں جاتے دیکھا اب دیکھنا میں کیا کرتی ہوں دونوں کی پک بناتی وہ دھری دیکھنا بھاگتے بھاگتے دونوں ماری ہیلز کنٹونمنٹ کی چھاؤنی پہنچے آرمی کے جوان دیکھتا میردکی روک گیا تھا اس سے پہلے ہی مانور ایک سائٹ پر روک گئی تھی میردکی نے ایتر ادر مانور کی تلاش میں نظر کی تو اسے وہ پیچھے ہامسے ہوئی برف پر بیٹھی نظر آئی ہم پہنچ گئے ہیں بس تھوڑا دور ہوئے تسلیہ ہم اس لہجے میں میردکی مانور کے پاس آتے کہہ گیا ہم ریسٹ ہاؤس آ پہ مانور یہی سبجی کیوری ریسٹ ہاؤس آ چکی تھی تب ہی میردکی سے پوچھ گئی وہ سمجھ تو گیا تھا کہ مانور کی اس ریسٹ ہاؤس کی بات کر رہی ہے مگر انجھان بنتا وہ کہہ گیا میرا کارٹیج یہاں سے پاس ہی ہے چلو اب اب یہاں رکھنا ٹھیک نہیں ہے پر ہمیں تو ریسٹ ہاؤس جانے ہیں جہاں پر سب ہی ہیں نام سر ہلاتی مانور نے میردکی سے کہا اس مانور سبجر آپ کی تلاش کے لیے عرض ہے کہ کل رات کی ہوئی برفاری اور بارش کے وجہ سے راستے سارے بند ہو گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ ہی طرح ہے میردکی مانور کی ریسٹ ہاؤس جانے کی رٹ سنتا تو ذرا تیز لہٹے میں کہہ گیا تھا اپنے نام پر غور کرنے کی برہ مانور میردکی کو دیکھنے لگی جس کی تال ریسٹ ہاؤس پر لگی ہوئی تھی اپنے لپ تر کرتی مانور ادھر دیکھ گئی میردکی کو مانور کی ذہنیت پر شک ہوا ہم اس وقت کہاں ہیں اور ہمارے ساتھ رات کیا ہوا تھا مانور کو بیٹی رات یاد آئی تب بھی میردکی سے پوچھ گئی برفاری کا ایک بار پھر سے آغاز ہو رکا تھا ہوئی کہ ان گالوں کو دیکھتا میردکی مانور سے کہہ گیا کارٹی جا کر بات کرتے ہیں برفاری پھر سے شروع ہو گئی ہے مانور نے برفاری کو دیکھا اور برف سے اٹھ کھڑی ہوئی اس کی ٹانگوں میں اب درد ہونے لگا تھا کیا تھا ہونے لگ گیا تھا اس طرحات کی طلب مانور کے اندر دل کھول کر جا گئی بینا کسی تردد کے مانور برف سے اٹھی اور اپنے ہاتھ چھاڑ گئی جس سے بڑی مشکت کی ہوئی ہو میردکی مانور کے مان چھانے پر پھر اٹھ جانے پر شکر کا کلمہ ادا کر گیا آرام سے دونوں شلتے کارٹی جس کی طرف آئے دروازہ کھول کر میردکی نے مانور کو اندر آنے کا راستہ دیا جو دوبارہ اس جگہ پر آتی خاموش تھی اس خاموشی کو میردکی نے بھی محسوس کیا تھا باہر پہاڑی پر جنگل پر روڑ پر اور برف پر بیٹھی ہوئی مانور اور کارٹیج میں آنے والی مانور میں فرق میردکی نے شدت سے محسوس کیا تھا یہ آپ کا گھر ہیں کارٹیج میں ٹھائی خاموشی کو دوڑتی مانور نے پوچھا میردکی جس کا ارادہ آپ کیچن میں جا کر کافی پینے کا تھا مانور کی آواز پر پلٹتا اسے دیکھا ہے روحی راستانسی تھی یہ گھر نہیں کارٹیج ہے میردکی نے تصحیح کی یہ آپ کا کارٹیج ہے آپ کی گھر والے کہاں ہیں مانور کے اگلے سوال پر میردکی مانور کی ذہنی کی افیت کندہ سے نہ لگا سکا کیا وہ اسے جانتی نہیں یا اسے بتا نہیں تھا کہ وہ یہاں وہ اکیلہ ہے ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی گھر والے کہاں ہیں خوف سے گھری مانور کی آواز پر میردکی ایک لبسی کہہ گیا اسلام آباد یہاں آپ اکیلے ہو کیا کوئی اور نظر آ رہے کیا میردکی کے کہنے پر مانور ہر سو نظر ڈال گئے وہاں اس کے سوا کوئی نہیں تھا یعنی وہ اور یہ سامنے والا لڑکا ایک چھتلے اکیلے تھے آپ کی کہنے کا مطلب ہے کہ ہم دونوں یہاں اکیلے ہیں دونوں ہاتھوں کی کونی اوہیوں کا اپنی اور میردکی کی طرف کرتی آنکھوں میں خوف لیے مانور نے پوچھا میردکی نے سر اسپات میں ہلا کر تصدیق کی تھی مانور نامے سر ہلاتی پیچھے کو ہوتی باہر کا دروازہ کھولتی باہر کو بھاگی میردکی کو مانور کی سمل کے سمجھنا آئی اپنی جیکٹ اٹھائے میردکی مانور کی پیچھے باہر کو نکلا جہاں برفاری کے ساتھ سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا کدھر جا رہے ہیں آپ دور جاتی مانور کی قدموں سے قدم میردکی نے دوستانہ لہجے میں پوچھا میردکی کی آواز سنتی رکنے کے برہے مزید تیز چلنے لگی تھی آپ سے دور جانتی بھی ہیں آپ کی آپ کے سارے راستے مجھ تک آتے ہیں مانور کے ہم قدم ہوتے میردکی اس لہجے میں برا دور سے اگر ان کو دیکھا جائے تو یوں رکھتا ہے کہ ایک کپل اس موسم میں واک کر رہے ہم ان راستوں پر نہیں چھل سکتے جہاں پر کوئی اجنبی ہمارا ہمزہ پر ہو میں اجنبی نہیں ہوں آپ کا اپنا ہوں مانور کا اجنبی کہنا میردکی کو تیر کی طرح چھوبا تھا تب ہی کانچ کی کٹچیوں میں وہ کہہ گیا تھا مانور کے قدم رکے تھے میردکی کی اس بات پر ہم آپ کو جانتے تک نہیں کل کی رات ہم ہاتھ سے کا شکار ہوئے تھے آپ اللہ کا وسیلہ بنیں میرے لئے اور مجھے اپنے گھر لے آئے کارٹیج گھر نہیں ہے وہ مانور کو ٹوکتے ہوئے میردکی نے کہا اس کو تاؤ آ رہا تھا مانور بار بار کارٹیج کو گھر کہہ رہی تھی مانور دانت پیستے ہوئے بولی ہم آپ کو جانتے تک نہیں کل کی رات ہم ہاتھ سے کا شکار ہوئے تھے آپ اللہ کا وسیلہ بنیں میرے لئے اور مجھے اپنے گھر لے آئے آپ نے میری مدد کی اللہ پاک آپ سے راضی ہو ہمیں اجازت دیا مانور دھی میں لہجے میں کہتی آگے کو چل دی میردکی مانور کا زدیپن دیکھتا رہا آپ مجھے جانتی نہیں ہے میردکی کی آواز سنتے مانور چل دی اپنا ہاتھ نام میں ہلا گئی میردکی کو تاؤ آیا یعنی حد ہو گئی اس کے سکول کی ٹیچر تھی اور وہ ہی اسے جانتی تک نہیں تھی اب سچ میں مجھے نہیں جانتی سٹام پیپر پر لکھ دوں کیا میں نہیں جانتی آپ کو آج آپ کا پہلی بار دیکھا جنگل میں مانور آگے جاتی تفصیل سے بتا گئی اب وہ کارٹیجز سے آگے نکل گئی تھی میردکی مانور کے پیچھے چل رہا تھا دماغ میں ہزار سوچے تھی مانور اس کی وجود سے انجان تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ میردکی کون ہے آپ کو سچ میں میرا نہیں پتا دور جاتی مانور صرف دوبارہ قدم مراتے میردکی نے پوچھا مانور اکتی غصے سے میردکی کو دیکھے نہیں اب اور کچھ سننا ہے کیا جب آٹھے با کر مانور نے پوچھا میردکی وہیں تھما یعنی مانور سیریز سے نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا ٹھیک ہے ماں آپ مجھے نہیں جانتی پر موسم خراب ہے آپ کی تبیت بھی ٹھیک لیں آپ کو آرام کی اشید ضرورت ہے ہم کارٹیج چلیں وہاں آرام کریں باقی باتیں بات میں میردکی تحمل سے کیا گیا تھا جبکہ مانور اپنے نام پر اب چھو ساری بات پرے کر دی مانور نے فوراں پوچھا آپ کو میرے نام کیسے بتا اب میڈم کو خیال آ ہی گیا میردکی سوچ کیا میں اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں آپ کے بارے میں مانور سفتر ولد سفتر حسین میردکی کی بات سنتی مانور دو قدم خواب سے پیچھے کوئی جس کے لہجے میں تھندک مانور کو کپ کپ آسے گئے اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہوں آپ مجھ سے فرار حاصل نہیں کر سکتی آئیں موسم کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے کارٹیج کی طرف اشارہ کرتے میردکی بولا ہمیں مجھبور مت کریں آپ ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے آپ بھلے انسان ہیں ہمیں جانے دیں ہمیں معاف کرتے مانور نے جھیرہ کیا اپنے دکتے پاؤں پر وزن ڈالتی آگے کوچھل دی میردکی کوئی سپر تاؤ آیا اور درشتی سے مانور کا بازو سے پکڑا جس سے مانور ہڑ بڑھاتی پلٹی میردکی سے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی ایک منٹ ایک بات کا جواب دیتی جائیں آپ کیوں نہیں جانا چاہتی میرے ساتھ مضامت کرتی مانور میردکی کے بعد پر اپنا فیصلہ فاصلہ بمشکل بنا پائی میردکی سے لگتی سانس اس پر گھنا تھا بتائیں مجھے مانور کی مضامت کو کسی خاتے میں نہ لائے بھی نہ نہ لائے میردکی نے پوچھا بھرپاری کی شدت میں اضافہ ہو جکا تھا حدی نکابات کم رہ گئی تھی مگر کوئی اور بھی تھا جو ان لمحات کو کیمرے کی نظر کرتا جا رہا تھا وہ بھی اس اینگل سے کہ مانور کا جہرہ واضح ہو رہا تھا کیونکہ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمیں تھنڈ میں رہنا منظور ہے اگر مرنا بھی پڑا تو مر بھی جائیں گے مگر آپ کے ساتھ ایک چھتلی اکیلے رہنا بلکل بھی نہیں یہ گناہ ہے بشتے دانتوں سے مانور کامتی آواز میں میردکی سے کہہ گئی میردکی سنتا مانور پر عشق کر گیا اتنی قیدار کی مضبوطی کہ دنیا میں ابھی وفادار اوڑتیں موجود تھیں مانور کی بازو چھوڑتا میردکی آسمان کی جانب دیکھ گیا رہاں سے گیتی برف پاری میں وہ اپنے رب کا شکر ادا کر گیا تھا آپ ادھر رہو میں ساتھ پلے انیکسی میں رکوں گا یہاں پر ایک شیم یہاں ہرڈ ایک شیم اور حودہ کو بھی پریشانی ہو اس لینڈ لائن سے مٹھے کال کر دینا میردریوں کا کارٹیج میں آتے میردکی مانور سے کہہ گیا تھا جو سر اس بات ملا گئی کارٹیج کے پچھلے دروازے سے نکلتا میردکی ایکسی میں چلا گیا مانور ایک نظر پرے کارٹیج پر ڈال گئی بڑی مشکلوں منت و مرادوں سے میردکی مانور کو منا کر کارٹیج میں لائے تھا اس یقین کے ساتھ کے وصوب وہ کارٹیج میں نہیں رکے گا مانور کے ہاں آرام سے رہ سکتی ہے تسلی کرتی مانور اس کمرے میں چلی کی تھی جسم میں بخار کی حددت محسوس کرتی مانور اب نڈھال سے تھی اپنا کوٹ اتار کے مانور نے سائٹ پر رکھا جب گیلے کپڑوں پر نظر پڑی خود پر افسوس کرنے کے سوا مانور ایک طرف جسم بخار کے حددت سے جلنے لگا تو دوسرے طرف گیلے کپڑے دھنڈ میں اضافہ کر رہے تھے مرتی تو اور کیا اور کیا کرتی مانور نے بھورے کمرے کا جائزہ لیا واشٹرم کا دروازہ کھولتی ڈھپو اندر آئے سائٹ پر اسے لکڑی کی وارڈڈوب نظر آئے وارڈڈوب کھولتی مانور کی نظریں میر تکی کے گرم کپڑوں پر پڑی جھٹ سے مانور نے میر تکی کی بلو سوٹ شرٹ اور گریٹ راؤزر لیا اور واشٹرم کا دروازہ بند کر گئی پندرہ منٹ بعد مانور گیلے بالوں کے ساتھ میر تکی کا ڈریس جس کو بازوں اور پاؤں سے فول کیا گیا تھا پہنے نکلی گرم پانی سے شاور لے کر مانور خود کو ترواز کی نحسوس کر رہی تھی لیکن اس تازگی نے بھر بھوک کا احساس جگہ دیا تھا اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی مانور آہ بھر گئی اس نے کل شام کا کھانا کھایا باتا بھوک کی شدت محسوس کرتی مانور ایک نظر نرمو ملائم بستر پر ڈالتی اپنے ہاتھ کو دیکھ گئی پیٹ پر رکھا باتا بھوک نے ان پر غالی بھائی خود کھانے کا ارادہ کرتی مانور کمرے سے نکلی ایک نظر پورے کارٹیج پر ڈالتی وہ کچن کی جانب چلتی اپن امریکن سٹائل کچن دیکھتی مانور کا موہو شیپ میں کھلا فریج کا معاینہ کرنے کے بعد مانور نے انڈے اور برڈ برامت کی ساتھی فریز کیا وہ میٹ میٹ ایک سینڈویچ بنانے کا سوچتی مانور اس کام میں جت گئی بندرہ منٹ کے بعد مانور نے دو میٹ سے ایک سینڈویچ بنا چکی تھی فریج سے دودھ دیتی مانور خود کے لیے چائے رکھ چکی تھی دل میں اس انسان کا خیال آیا جس کے گھر اور کچن میں کھڑی وہ خود حق سے سارے کام کر رہی تھی جب سینڈویچ پر نظر پڑی تو خیال آیا وہ بھی بھوکا ہوگا بس پھر مانور نے سینڈویچ دوسری پلیٹ میں رکھا اپنا ناشتہ لیے وہ لینڈ لائن کے پاس آتی میٹ تکی کا وہ نمبر ڈائل کر گئی جو وہ رکھ کر گیا تھا آپ کا ناشتہ بنائے آ کر لیے چاہی میٹ تکی کے ہیلو کے جواب میں مانور کہتی فون رکھ گئی اپنا ناشتہ لیے مانور کمرے میں چلی گئے اور لاک کر کے بیٹھ گئے انیکسی میں آ کر میٹ تکی نے خود کو کپڑوں اس کے بود سے آسات کیا گرم پانے سے شاور لے کر وطازہ دم ہوا کل رات کی بیارامی اور رات صبح کی بھاگتور نے اسے تھکا دیا تھا اب بس وہ سونا چاہتا تھا اپنے سیل پر آئے میر حادی کے میسیجز کو دیکھتا میر تکی سلتھائی ٹیبر پر رکھ گیا تھا ہیڈ کی بیٹ کی وائٹ شیٹ ہٹا کر میر تکی انواری سکمبر اٹھا گیا کہ لینڈ لائن پر آتی کال اسے چوکرنا کر گئی فوراں سے بیشتر میر تکی نے فون اٹھاتے بے کہا ہیلو آپ ٹھیک آپ کا ناشتہ بنائے آ کر لے جائے مانور کی مدھم آواز سنتا میر تکی میں ہی تھمہ اس نے ناشتہ بنایا تھا اس کے لئے شاید زندگی میں پہلی بار کسی نے ایسا کیا تھا مانور کہتی کال کٹ کر گی جبکہ ریسیور پکڑے میر تکی بحال تھا اس عورت کا حصول اس کی زندگی کا خواب بنتا جا رہا تھا ریسیور ڈائل پر رکھ کر میر تکی اپنے بال بناتا کارٹیج آیا دل خوش کو مانتا تھا کہ وہ اس کا انتظار کر رہی ہوگی پر میر تکی مانور کی بات پر مکمل توجہ نہ دے سکا کارٹیج میں چھائی ویرانی پر میر تکی اپنے لب پھینچ کیا تھا ٹائنی ٹیبر پر پڑا سینڈویچ میر تکی کے بھوک جگا گیا تھا ایک نظر اپنے کمرے کے دروازے کو دیکھتا میر تکی وہیں بیٹھتا سینڈویچ سن صاف کرنے لگا اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سینڈویچ مزے کا بنا ہوا تھا پورا کھا کر میر تکی اپنے لئے کافے بنا کر انیکسی میں چلا گیا پیچھے میر تکی کے بیٹ پر کمبل لیے مانور خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی نہانے سے جو بخار کی حدت تھی کم ہو چکی تھی سائٹیبل پر بڑی دوائیاں مانور دیکھتی ناشتے کے بعد کھا چکی تھی اب آرام ہی آرام تھا کہیں پر حل چل مچ گئی تھی جھوٹ اپنا سر اٹھا چکا تھا بہتان لگنے والے تھے وہ معصوم بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سزا کٹنے والی تھے پھٹی ہوئی نصروں سے مانور کی کسی اچنبی کے ساتھ تصاویر دیکھتے ہوئے سب احران و پریشان تھے آئیشہ ان تصاویر پر اپنے لب بھینچ گئی تھی یہ میری دیدہ نہیں ہے تصاویر کو جھٹلاتی آئیشہ بولی جہاں اپیک سکول کا سارا سٹاپ کھڑا تھا روحان تو کچھ کہنے کے قابل نہیں رہا وہ چپ تھا اپنے ہاتھ پر ان تصاویر کو روحان دبوچ کیا تھا یہی سچ ہے آئیشہ آسن آپ کی دیدہ اور ہمارے سکول سٹاف کی ایک ہونے ہاں ٹیچر مانور سبتر ہمارے سکول کا نام مٹی میں ملا دی اپنی کسی عاشق کے ساتھ سکول سٹاف ٹریپ میں مری آئی آئی اور بھاگ گئی ہے ہم سب کی آنکھوں میں دھول چونکتی وہ اپنے عاشق کے ہمراہ رنگرلیاں منا رہی ہیں نادیا چھبا چھبا کر نفرت آمی اس لہجے میں بولتی آئیشہ کے سماعتوں پر سور پھون گئی تھی کوئی یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا یہ سب غلط فہمی بھی ہو سکتی میں منا دیا کل رات وہ میرے ساتھ تھی میرے بحال ہوتی طبیعت کے پیش نظر وہ مدد کو نکلی تھی کیا بتا وہ کل رات کسی حادثے کا شکار ہوئی ہو یہ تصاویر اس کے محافظ کی بھی ہو سکتی ہیں ماریا نے تصویر کا دوسرا رخ دکھایا جو کہ سچ تھا تم تو چپ ہی رہو ماریا اس بد کردار لڑکی کے ساتھ رہ کر تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے کل رات وہ تمہاری آنکھوں میں دھول چھونکتی بھاگ گئی ہے تیشے خالدہ کے بعد پر ماریا نے نام سر ہی لا گئی تھی ایسا نہیں ہے جب سے ہم لوگ یہاں آئے ہیں میں نے ایسا کچھ محسوس نہیں کیا ماریا نے محنور کے وقالت کہ نادیا نے ناکھ چڑھایا ایسا ہی تھا ماریا کتنے صفائی سے وہ یہاں سے نکلی ہے نا سب پتہ ہے ورنہ روحان اور میر حادی اسے اگر وہ کسی حادثے کا شکار ہوئی ہوتی تو کوئی ثبوت تو ہوتا وہاں یہ کہنے والی ڈیچر فریدہ تھی جس کی بیٹی نیدہ نے اس کا بازو بکھا کہ وہ غلط کہہ رہی ہے کیونکہ محنور کے کوٹ کی ٹوٹتی ہوئی زیب اور چھوڑیاں پہاڑی کے نیچے ملی تھی اس پر انسپیکٹر لے کر بھی آیا تھا تصدیق کرنے کو مگر نادیا نے ہی کہہ کر انہیں بھیج دیا تھا کہ یہ محنور کا نہیں ہے انسپیکٹر مایوس واپس لوٹ گیا تھا جبکہ نادیا جب واپس آئی اس کے ہاتھ میں کینولپ تھا اس پر وہ تصابیر تھی جو کھینچی گئی تھی میر حادی خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا میر تکی کی ایک میسیج نے اسے بتا دیا تھا کہ محنور اس کے پاس ہے وہ کیسے اس تک پہنچی وہ بھی وہ خاموشی سے سب کو محنور کے گردار کشی کرتا دیکھ رہا تھا سب کے چہرے ایسی ہوں گے اس نے سوچا بھی نہیں تھا راستے بنتے تب ہی وہ محنور کو لینے نہیں جا سکا میر تکی کی ہدایت اس پر میر حادی اب عمل کرنے والا تھا اس سے پہلے مزید سب مزید زہرف شانی کرتے میر حادی بولا انہف اس انہف اب مزید اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی آپ سب سے گزارش ہے میری ہے اور اب واپس جانے کے تیاری کریں باقی کے معاملات اسلام آباد میں ہوں گے اگر ڈیچے محنور واپس آئیں سکول میں ان سے وہیں باز پرس کریں گے ہم اب مزید کوئی ذکر نہیں the trip is over حادی آئیشہ نے کپ کپ باتے ہوئے ہونٹوں سے میر حادی کو بکار ہے جس کو دیکھتا میر حادی وہاں سے چل دیا پیچھے آئیشہ کے آنسو بے مول ہونے شروع ہوئے سب وہاں سے چلے گئے تھے ماری آئیشہ کے لیے افسوسی کر سکی خالدہ کے آگے وہ کبھی نہیں بولی اب مزید بول کر اپنی بیجتی نہیں کروا سکتی تھی وہ تب ہی مانور کی فیڈگیت کی دعا مانگتی وہ اپنے کمرے میں چلی گی نادیہ تنزن مسکر آ کر باہر چلی گی برپاری دیکھتی مشن کمپلیٹ نادیہ کہتی کھل کر ہستی کیوں کیوں تمہیں میری محبت نظر نہ آئی کیوں کیا تم نے ایسا اگر کوئی تمہارے دل میں تھا مجھے بتاتی تو سہی مگر تم ایسا کیسے کر سکتی ہو اس رات تم نے کہا تھا کہ دو اجنبیوں کے درمیان شیطان ہوتا ہے اب تم کیسے کسی اجنبی کے ساتھ اس کے گھر میں ہو اب وہ شیطان کہاں ہیں تم ہو دو گھلی یا میں تمہارا دو گھلا پر نہ دیکھ سکا ریسٹ ہاؤس کے جم روم میں واکنگ مشین پر تیز تیز بھاگتے ہوئے روحان اپنے اندر کی کھولن پچھلے آدھے گھنٹے سے اتار رہا تھا سپیڈ میں زید تیز کرتے ہوئے روحان کے قدموں کی رفتار بھی تیز ہوئی تھی سانس کی روانی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی پر پرواہ کس کو تھی روحان روحان نادیہ کی ٹنگھارتی آواز پر روحان سپیڈ کم کر گیا تھا مگر وہ اترا نہیں تھا نادیہ روحان کے پاس آتی اس کے پسینے سے شرابور سرابے کو دے گئے جس کے جہرے کی سرکی حد سے زائد تھی نادیہ تھا فکر سے روحان کو دے گئی کیا ہوا تمہیں حد سے زائد پریشانی لیے نادیہ نے پوچھا کچھ نہیں کیا کام ہے یہ بتاؤں روحان واکنگ مشین کی سپیڈ کم کرتا پوچھ کیا تھا تم ٹھیک ہونا روحان روحان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی نادیہ نے پوچھت اس کا ہاتھ نرمی سے ہٹا کیا تھا نادیہ کیا کام تھا روحان کے لئے جی میں سنجید کی محسوس کرتی نادیہ اپنا ہاتھ بانتی بولی ہمیں شام تک نکل لیں تیاری مکمل کر لیں ناپی روحان نے سر اسپات میں لائے اور پنچنگ بیک کو مارنے لگا نادیہ روحان کو چند پل دیکھتی رہی اس کی سنجید کی وجہ تلاش کرتی رہی مگر لاحاصل رہی تب ہی خاموشی سے وہاں چل دی نادیہ کی جاتی روحان کا ہاتھ رکا اپنے ہاتھ سے پکڑا اتار کر کپڑا اتار کر وہ فریش ہونے کی چلا گیا پندرہ منٹ کے بعد سویٹ شرٹ کے اوپر بول کا لونگ اپر لیا اور روحان تیار سرسٹ ہاؤس کے بیک راؤن میں آتا اس جگہ پر رکا جہاں پر اس نے مانور سے رات کے دوسرے پہنے میں بات کی تھی کچھ دیر میں رکنے کے بعد وہ میر حادی کے بچاروں لیے اس جگہ کیا جہاں پر مانور کی قدموں پر اس نے اپنے قدم رکھے پر کشمیر پوائنٹ آتے وہ رکا تھا یہاں وہ ایسا نہیں کر سکا تھا نادیہ اور ٹیچر فریتہ اسے اپنے ساتھ زبردستی مخالب سمس لے گئے تھے دونوں میں فاصلہ بڑھا اور آج وہ اس سے دور تھی کسی اور کے پاس کسی اور کے ساتھ برک پر روحان کی آنسو گرے میں پھر بھی تم کو چاہوں گا میں پھر بھی تم کو چاہوں گا اپنے دل کھول کر روحان ان پہاڑوں سے رخصت ہوا جہاں آتے ہوئے اس نے بہت سا خواب دیکھے تھے مگر ضروری تو نہیں کہ ہر خواب پورا ہو ہر خواب کی تکمیل ہو ہر خواب حقیقت بنے واپسی کا سپر سب کے لئے کٹھن تھا اگر ان میں سے کوئی مطمئن تھا تو وہ نادیہ جبین تھی جس نے محرور کی کردار کشی کی اور بینہ ملال کے مسرور سی واپس لوٹ آئی اپنے آنسوں ساپ کرتی آئیشہ بھاگتے ہوئے راستوں کو دیکھ رہی تھی مری میں جاری برفاری کے پیش نظر ماری مری انتظامیہ نے روڈ سے برف ہٹانے کا کام شروع کر دیا تھا مگر قدرت کو کچھ اوری منظور تھا بھی لینڈ سلائڈنگ ہونے کے وجہ سے مری کا مری ہلس کنٹورمنٹ سے رابطہ کٹ چکا تھا چونکہ ریسٹ ہاؤس مخالب سنس میں تھا تب ہی مری سے سیاہوں کا خروج شروع ہو گیا تھا آئیشہ ریلیکس یہ پانی پیو ماری آئیشہ کی طبیعت کے پیش نظر اسے پانی دے گئی تھی اپنے لب بھیجتی آئیشہ نے ماریہ سے پوچھا پھوپھو اور پھوپھا کو کیا روابط ہوں گی میں خالی ہاتھ جا رہی ہیں ان کے پاس جان بستی یہ دونوں کی دیدہ میں آئیشہ صبر سب ٹھیک ہوگا یازم آئیشہ اور ہمیں صبر کرنا ہوگا سمجھے دعا کرو اپنی دیدہ کے لئے ماریہ کی کہنے پر آئیشہ بینہ کچھ کہے اپنے سر پیشے ٹکا گئے آنسو روانی ہی سے بہنے لگے میرہاد ہی آئیشہ کی حالت دیکھتا میر تکی کو کوس کیا تھا اسلام آباد آتے سب سکول سے اپنی منزل پر واپس جانے کو تیار تھے ٹرائیور نے آئیشہ کے سامنے اس کا اور مانور کا سامان رکھا اس کو اٹھانے کی حمد آئیشہ نے نہیں کی لب ریز آنکھوں سے وہ مانور کا سامان دیکھ رہی تھی نیدہ آئیشہ کے پاس آتی اس کا ہاتھ تھام دی جس کی جانب آئیشہ متوجہ ہوئے مما کہہ رہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آؤ ہم آپ کو ڈراؤپ کر دیں گے آئیشہ اور نیدہ کی بات پر نامیں سر ہی لا گئی کیوں آئیشہ اب اس حالت میں نہیں کہ واپس جا سکو مجھ میں ہمت نہیں کہ میں فپا کے سامنے جاؤں میں کچھ تیر یہی رکوں گی پھر چلی جاؤں گے نیدہ آئیشہ کو میں اور نادگیر ڈراؤپ کر دیں گے آپ چاہو ٹیچر فریدہ آپ کا انتظار کریں میرہادی وہاں آتا کہہ گیا آئیشہ نے اپنا رخ موڑا تو نیدہ نے اپنے دانت پیچھے تھے وہ گھر جانا چاہتی اور اپنے اندر کی چھپی وہ خوشی کو کھل کر بنانا چاہتی تھی روحان واپس آتے ساتھی کہیں وہ نکل گیا تھا وہ میرہادی کے ساتھ جا رہی تھی مگر میرہادی کے اس وکم پر وہ اپنے پاؤں پر ٹکھتی میرہادی کی کار میں بیٹھتی چلو آئیشہ میرہادی کہتا آئیشہ کا سمان اٹھا گیا تھا مجھے نہیں جانا آپ بھی جاؤ شوڑیل کے ساتھ ناکھ رڑھاتی آئیشہ تڑاک سے بولی آئیشہ میرہادی نے تنبیح کی آئیشہ شکپا گیر نظروں سے میرہادی پر ڈالتی کار کی جانی بھائی آئیشہ نے سمان رکھار ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا فرنٹ میرر سیٹ کرتا میرہادی پوچھ گیا آئیشہ کہاں ڈراب کروں میں آپ کو وہاں جانا اس کے نام نے ہاتھ دیتا ہے تمسکر سے نادیا کہتی آئیشہ پر تنس کر گئی تھی آئیشہ نے اپنے لب بھیجھے نادیا بیہیو میرہادی نے سخت لہجے میں کہا نادیا ہوں کرتی رخ مر گئی آئیشہ آپ مجھے دیتا کے گھر چوردہ ممہ پاپا کسی کی شادی پر گئے ہوئی آئیشہ کے بتانے پر میرہادی سر اس بات میں ہلا کیا تھا آئیشہ خود کو آنے والے وقت تیلے تیار پڑھنے لگی جبکہ میرہادی نے گاڑی روڈ پر ڈالی مہجبین آپ اپنے ہاتھ کی چاہے تو پلائیں لہجے میں پیار سمائے سفتر حسین بولیں مہجبین نام سر علاقی کہہ گئی بلکل بھی نہیں سفتر صاحب کچھ دیر تک کھانا بن جائے گا کھانا کھائیں پھر جائیں پھر جائیں یا اللہ مہجبین آپ کتنے ظالم ہیں سفتر حسین کی دوہائی پر مہجبین بنا کچھ کہے ٹریو اٹھائے کچن میں چلی گی کاش ہماری محنور یہاں ہوتی بنا کسی تاخیر کے اس نے مجھے ٹائے بنا دی نہیں تھی اور یہاں ہماری سوجہ مطرمہ مجھ پر ظلم دھا رہی ہیں کچھن میں گم ہوتی مہجبین سے سفتر حسین شرارت سے کہہ گئے اس امید پر کم نے چائے پینے کو مل جائے آپ جو بھی کہہ لیں چائے آپ کو کھانے کے بعد ہی ملے گی ورنہ آپ نے رات کا کھانا نہیں کھانا کچھن سے مہجبین کے آواز سنتے سفتر حسین آپ بھٹے ٹی وی پر چینل چینج کر گئے جہاں موسمی حالات کے بارے میں بتایا جا رہا تھا سفتر حسین نے چینل بدل دیا یہ انسانوں کی کرمی ہے کہ کائنات اب اپنا دوسرا پہلو اپشاں کر رہی ہے مگر آج کی مصروف زندگی چیتا یہ انسان نہیں جانتا کہ وقت نظر قریب ہیں کائنات سے مرتی جا رہی ہے انسان تھمچا روچا ذرا غور کر اپنے عمال دیکھ توبہ کر رو رو کر معافی مان اس سے پہلے یہ وقت بھی گزر جائے نکل آیا دھوکہ دہی فریب جھوڑ حقیبت احسان فراموشی غبر اور لالت سے اللہ پاک ہمیں ہدایت دے آمین دلی دل میں سبتر حسین کہتے دعا مانگ گئے تھے دروازے پر ہوتی دستک پر بچوں کے مہاجبین کٹن سے نکل آئے اس وقت کون ہو سکتا ہے بھلا سبتر حسین مہاجبین کو دیکھتے شرارت سے کہہ گئے لگتا ہے بیگم کوئی مہمان ہے اب تو آپ کو چاہ بنانا پڑے گی ہمارے لئے مہاجبین نامیں ساری لاتی کہہ گئیں آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا سبتر حسین سبتر حسین مسکرا کر باہر چلے گئے جنکہ پیچھے پیچھے مہاجبین بھی گیٹ تک آئیں سبتر حسین نے گیٹ کھولا سامنے آئیشہ بھیگی آنکھوں سے کھڑی تھی آئیشہ کو سامنے دیکھ کر سبتر حسین کو خوشکواریہ تھی ارے آئیشہ بیٹا آپ مہنور کہاں ہیں گیٹ سے باہر جان کر سبتر حسین نے پوچھا مہاجبین آئیشہ کی چپ پر خوف میں گری آئیشہ مہنور کہاں ہیں مہاجبین اپنے خوف کا زبان پر لے آئیں سبتر حسین وہیں تھا میں جب تب ہی میرہادی سامان اندر لے آئے اسلام نے کم آنکھا آنٹی میرہادی کو دیکھتی مہاجبین اس کے سلام کا جواب دیئے بینائے اس کے سامنے آتے رکھی میری بیٹی کہاں ہیں آپ لے گھنے چار دن بعد آنا تھا تین دن رہ کر آپ لگ واپس کیوں آئے اتنی جلدی کیوں وہ آنٹی دراصل میرہادی کو سمجھنا آئی وہ کیا کہتا تب ہی ٹپ ہوا نادیہ کار میں بیٹھی بور ہوتی باہر نکل آئی تھی مہاجبین کے بعد سنتے نادیہ گیٹ سے اندر آتی زہر افشانی کر گئی ہم لوگ اس لئے جلدی آئے ہیں کہ آپ کی بیٹی بھاگ گئی ہے مری سے کہاں اور کس کے ساتھ ہمیں نہیں پتا میرہادی کو سمجھنا آئی وہ کیا کہتا ہے صورتحال نے سناٹا سا کر دیا تھا کچھ نادیہ بولی نہیں چینکھی تھی کہ آس پاس کے لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے تھے آئیشہ نادیہ پر جھپٹی تھی چوڑیل کتی میری دیدہ کسی کے ساتھ نہیں بھاگی وہ لا پتا ہوئی ہے برک کی شدت میں آئی ہے وہ تم ہوتی کون ہو اتنا گھٹیہ الزام لگانے والی میرہادی صورتحال میں بکھلا گیا جلدی سے اس نے آئیشہ کو پکڑا جو نادیہ کے بال کھینس رہی تھی نادیہ اپنے بچاؤ کے لئے چینک رہی تھی آئیشہ آئیشہ ریلیکس چھوڑو نادیہ آئیشہ کے ہاتھ میں کابو کرتے ہوئے میرہادی وہ مشکل بولا جو نادیہ کے بال کھینس تے چینک رہی تھی تم چڑے لو میری دیدہ نہیں بھاگی کسی کے ساتھ سنا تم نے آہ یو بچ چھوڑو مجھے پاگل ہو تم نادیہ اپنے بچاؤ کو کہتی بول گئی کھانگامہ ورپا تھا اس پر سبتر حسین کے گھر کے باہر وہ دونوں صدمے میں تھے ان کی پیاری بیٹی کہاں تھی کس حال میں تھی کوئی نہیں جانتا تھا سبتر حسین نے ماجبین کو دیکھا جو اپنا گیٹ کی جانب دیکھ رہی تھی گیٹ کو اس پار کھڑے لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کانوں کو ہاتھ لگاتے وہ تھو تھو کر رہے تھے اپنے دل میں ہوتے درد کو برداشت کرتے سبتر حسین ماجبین کا تسلیح دینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا تک کہ وہ ماجبین کا تسلیح دیں ان لوگوں کی باتوں میں وہ نہ آئے ان پر یقین رکھیں ان کی بیٹی ان کو جلد مل جائے گیا عائشہ کہتو رہی ہے کہ وہ ہاتھ سے کشکار ہوئی ہے وہ بھاگنے والی بات پر یقین نہ کرے اور نہ ہی اپنے کان دھریں وہ اپنی زوجہ کو تسلیح دینا چاہتے تھے کہ وہ سبر کریں سچ کھل کر سامنے آئے گا وہ خود اپنی بیٹی کی تلاش کو جائیں گے بس وہ تسلیح اور سبر رکھیں مگر سبزر حسین یہ سب نہ کہہ سکے ماجبین کے پاس پہنچتے ہیں تک ان کے دل کا درد بڑھتا بڑھتا ان کے حواظ گم کر گیا تھا زمین بوس ہوتے انہیں کوئی ہوش نہ رہا تھا آنکھوں کے سامنے ہستی ہوئی مانور آئیس سبزر حسین کے لپر مسکراہت دم توڑ گئی آئیشہ قوازات کرواتا میر حادی پڑھتا کہ زمین بوس بے سبزر حسین کو دیکھتا ہے صورتحال پر پریشان ہوا انکل خبرات زدہ میر حادی کے آواز پر آئیشہ کو کچھ خلط ہونے کا گمہ ہوا نادی ایک وازات کرتی آئیشہ پلٹتی نظر پر بے سک پڑے سبزر حسین پر پڑی تو چینکتی ان کے پاس آئے ماجبین اپنے آواز میں آئی تو حیرت سے سبزر حسین کو دیکھتی وہیں جمی رہی جمی کھڑی رہی نادیہ ہوں کرتی اپنے بال ٹھیک کر گئے رو خاموشے سے وہاں سے چل دی میر حادی سبزر حسین کو محلے والوں کے مدد سے کار میں ڈالتا آئیشہ کو ماجبین کے فاز رکھنے کا کہتا قریبی ہسپتال لے گیا جی تو فرنڈز کیسی لگی آپ کو آج کی اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے نوول کی نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ اب تک کے لئے جازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ